بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ یہ نہ ہو کہ عمران خان جس طریقے سے پنجاب اور کے پی اسمبلی لینے جا رہا ہے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے اوپر جس طرح سے قبضہ کرنے جا رہا ہے عمران خان کی جو سٹرٹیجی ہے عمران خان نے اپنی سٹرٹیجی کے مطابق دونوں صوبے نکال لینے ہیں اور دونوں صوبوں کے اوپر قبضہ کر لینا ہے یہ نہ ہو کہ سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے سندھ بھی عمران خان لے اڑے سندھ بھی عمران خان کے پاس چلا جائے یہ پیپلز پارٹی نے ان کو مسورہ دیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے آصف زہداری دیکھیں آصف زہداری کے اوپر اس ٹیم بڑا شدید ترین دباؤ ہے پارٹی کی جانب سے اپنی جماعت کی جانب سے کہ اگر سندھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں آنا کیونکہ وفاق میں تو اب پیپلز پارٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی یہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا پچھلے تقریباً دس پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کو اس ب نیور بنا لیا حکومت بنا لی اب وہ آخری تھا اس کے بعد آصف زہداری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں پنجاب میں کیپی میں بلوچستان اور وفاق میں نہیں جا سکتا اب سندھ تک ہی میری حکومت ہونی ہے اس وجہ سے اس وجہ سے آصف زہداری نے یہ کام کیا تھا کہ صوبوں کو اختیارات دے دیئے تاکہ سندھ کے اندر بھی اختیارات ہوں گے اور ہم سندھ میں بیٹھ کے آرام سے لوٹ مار کرتے رہیں گے اور جو آج بھی جاری ہے آج بھی جاری ہے اب آصف زہداری کو دیکھیں جو ملاقات ہوئی ہے جنرل آسم منیر کی شہباز شریف کے ساتھ اس کے اندر تو بڑا کلیر پیغام دیتی ہے کیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس حکومت کو فارق کر دیں یا تو شہباز شریف استیفہ دے دے یا پھر عصاق دار استیفہ دے دے دونوں میں سے کوئی ایک استیفہ دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا معاملات حل ہو جائیں گے دیکھیں دونوں اس تائم جو استیفے ہیں وہ کیوں ضروری ہیں عصاق دار نے معشت تباہ و برباد کر دی عصاق دار نے معشت کا بیڑ گھر کر دیا اور ساری گزاری معشت کا بٹھا بٹھا دیا دوسری طرف شہباز شریف نے شہباز شریف نے جو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کو بہت بڑی توپ چیز ہے اس نے بھی آکے ملک کا بیڑا گھر کیا اور پاکستان کو زمین بوز کر دیا انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی شہباز شریف نے کوئی ٹور کیا دورہ کیا جب بھی کسی ملک میں گیا ہے وہاں سے شہباز شریف نے زلوت اور رسوائی کمائی اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا وہ یوئی ہو جائے محمد بن زلمان کے ساتھ ملاقات ہو جائے یوئی کے گراؤن پرنس یوئی کے پریزیڈنڈ کے ساتھ ملاقات ہو جائے چائنا کے ساتھ ہو جائے ترکی کے ساتھ ہو جائے کہیں بھی شہباز شریف گیا ہے تو شہباز شریف نے وہاں سے زلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا یہ شہباز شریف کی کارکردگی اور پرفارمنس ہے اور ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں ملک اس تائم آپ کے سامنے کہاں چل رہا ہے اس تائم تمام بیرونے ممالک بڑ بڑے یورپین ممالک جنہوں نے پاکستان کو اتنا بڑا جی ایس پی پلاس کا سٹیٹس لیا ہوئے اب وہ بھی پاکستان کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایلسیز نہیں کھول رہی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھول رہا جس کی وجہ سے ان کا جو مال ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ساری کے ساری بند پڑی ہے وہ ساری کے ساری جام ہو گئی ہے اب اسی کو وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر ہے اور سارا پریشر آتا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسٹیبلشمن نے اپنا کلئر پیغام دے دی ہے دیکھیں اب آپ حکومت تو کر نہیں سکتے اب آپ سے ملک تو چل نہیں سکتا اب آپ سے معیشت تو چل نہیں سکتی آپ سیاستی طور پر استحقام تو لانی سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسطیفہ دیں اور گھر جائیں تاکہ جو بھی الیکشن کے بعد حکومت آئے جو بھی جس کے پاس عوامی منڈیٹ وہ آکے حکومت کرے اور معاملات کو بہتر کرے بجائے کہ آپ یہاں پر تباہی اور بربادی کرتے جائیں کرتے جائیں اب ان کا پلان یہ ہے کہ ہم اس قدر تباہی اور بربادی مچا کے جائیں اور ڈالر دیکھیں ڈالر کے اندر ان لوگوں نے کس طرح سے دیاری لگائی ہے یہ اب آپ نے سمجھنا ہے ڈالر ایک دم جمپ کر کے ایک دم جمپ کر کے دو سو پینسٹھ سے کہاں جاتا ہے دو سو نوے سے پچانوے روپے تک تو یہاں سے یہ جو تیسے پینسٹھ روپے کا اضافہ کیا کیا اس کے اندر دیاری یہ جو مافیا بیٹھا ہوئے اور مافیا حکومت میں ہوتا ہے ہر وقت مافیا کو سپورٹ ہوتی ہے حکومت کی یہ شریف خاندان کی زرداری خاندان کی یہ بھی مافیا ہے اس کو مافیا سپریم کورٹ کے جج نے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو نماز دے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک دم جو جمپ لگا جو اوپن مارکٹ کے اندر بھی اور انٹر بینک مارکٹ کے اندر بھی جو جمپ لگا تیسے پینتیس روپے کا اربوں روپے ان لوگوں نے کما لیا ہے اربوں روپے دو سے تین گھنٹوں میں اربوں روپے ان لوگوں نے کما لیا ہے اربوں روپے ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے اور ا اربوں روپے کی دیاری لگا لی یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیوں یہ وہ دیاریاں ہیں اب حکومت کیونکہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے حکومت کا اب دی اینڈ ہونے والا ہے تو یہ جاتے جاتے دیاری اب اس طرح سے لگا رہے ہیں کیونکہ اب ٹھیکے تو ملنے نہیں اب ٹینڈر تو کوئی نکلنا نہیں اب کمیشنے تو نکلنی کوئی نہیں اب اس میں اس میں کیک بیکس ٹھیکوں کے اندر ملنا کوئی نہیں اب یہ تمام چیزیں تو کچھ نہیں ہونی نہ کوئی ڈیویلپمنٹ فانڈ ملنا نہ کچھ اور تو دی دیاری کا سب سے بڑی دیاری کا طریقہ یہی ہے آپ ایک دم ڈالر کو جمپ لگائیں ڈالر ریٹ بڑھائیں اور مافیا جو بیٹھا ہوا ہے وہ اربوں روپے اس میں سے کما کے تو سائیڈ پہ ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے لیکن عوام کا اور ملک کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں نے دیاری لگائی اب آسف زداری اور ان کا جو پورا پیپلز پارٹی کے لوگ اور باقی تمام لوگ شریف خاندان یہ دیاری لگا کے اب نکلنے والے ہیں آسف زداری کو اب بہت زیادہ اجلاس کیا ان کے ساتھ میں مشکرہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے آسف زداری کو بڑا کلیر لی بتاتی ہے کہ اب آپ نے اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا اب ہم نے اس حکومت کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ اس حکومت کے ساتھ جانا ہمارے لیے موت ہے ہماری سیاسی موت ہے اگر ہم اس حکومت کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا ہی بیڑا گھر کریں گے یہ بڑا کلیر لی بتاتی ہے کہ آسف زداری کو جس طریقے سے نون لیگ وال جیسے مجھے جیسے بھائیں امران خان نے کہا کہ میرا سب سے بیسٹ کھلاری پتہ کون ہے یہ امران خان کے الفاظ جو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے امران خان نے کہا میرا بیسٹ کھلاری مریم نماز ہے مریم نماز ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں ہم جب بھی کوئی برا کام کر دیتے ہیں تو مریم نماز ایسی بات کر دیتی ہے کہ ہمارا بگڑا ہوا کام صحیح ہو جاتا ہے ابھی اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں جو اس ٹائن چیف جسٹس والا معاملہ ہوا اور یہ سپریم کورٹ میں الیکشن کی تاریخ والا معاملہ ہوا یہ سارا کس نے خراب کیا بگاڑا کس نے مریم نواز نے مریم نواز کے کہنے کے اوپر سارا پریشنڈ ڈالا گیا سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے اڑا کے باہر مارا ہے ان کو اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جو انہوں نے کیمپین جلائی جو انہوں نے پرپیگنڈا کیا آخرگار اس کا اس کا ریاکشن تو آنا تھا اس سپریم کورٹ تو اپنے فیصلوں سے بولے گی سپریم کورٹ تو فیصلوں سے اپنی بتائے گی ان لوگ نے اس موقع پہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا جو بڑا اہم ترین کیس وہاں پر لگا ہوا تھا تو یہ عمران خان نے جو بات کی ہے یہ اب آپ اس کو سمجھیں کہ عمران خان نے کیا بات کی عمران خان نے بڑی زبردست بات کی کہ سب سے بیسٹ کھلاری عمران خان نے کہا کہ میرا سب سے بیسٹ جو کھلاری ہے وہ مریم نواز ہے کیونکہ ہمارا جو بھی کام بگڑا ہوتا ہے م ایسا بیان دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بگڑا ہوتا کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہی ہو رہا ہے لیکن اب عاصف زداری کو یہ بتا دیا گیا اب مریم نواز نے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی چٹھائی کر دینی ہے تو یہ عمران خان کا کام آسان ہو جانا ہے اب عاصف زداری کو بتا دیا گیا کہ یہ نہ ہو ہمارے آت سے نکل جائے ادھر سے شباز شریف کو عصاق دار کو بتا دیا گیا کہ آپ ریزائن دیں ریزگنیشن دیں اور گھر جائیں اور الیکشن کال کرتے ہیں موسیقی